عمران خان کا سپریم کورٹ سے رجوع اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کیا ججز اسٹیبلشمنٹ کے عالا کار عمران خان کی سادشیں آیاں شازیب خانزادہ کا زبردست تجزیہ میزبان شازیب خانزادہ نے پروگرام میں تجزیہ پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ تحریک انصاف کو سیاسی اور قانونی دونوں محاذوں پر سخت چیلنجز کا سامنا ہے ایک طرف پارٹی کی سینئر قیادہ جیلوں میں ہے یا پارٹی چھوڑ چکی ہے دوسری طرف نو مئی کے واقعات میں ملوث ہونے پر تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنوں کو مقدمات کا سامنا ہے ان میں سے کچھ رہنماؤں اور کارکنوں کے مقدمات فوجی عدالتوں کو سونپے جا چکے ہیں شازیب خانزادہ کا کہنا تھا کہ عمران خان سمیت تحریک انصاف کے چھے سو سے زائد رہنماؤں کے نام نو فلائی لسٹ میں شامل کر دیا گیا ہے عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کا نام بھی نو فلائی لسٹ میں شامل کر دیا گیا ہے مراد سعید، ملکہ بخاری، فواد چودری، حماد ازہر، قاسم سوری، اسد قیسر، یاسمین راشد اور اسلام اقبال کے نام بھی نو فلائی لسٹ میں شامل ہیں شازیب خانزادہ نے تجزیہ میں مزید کہا کہ عمران خان نے موجودہ حالات و واقعات کے تناظر میں سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے عمران خان نے اپنی پرٹیشن میں عالی عدلیہ کو ہی چارج شیٹ کر دیا ہے اور اسے اسٹیبلشمنٹ کے عالی کار کے طور پر پیش کر دیا ہے عمران خان نے مریم نواز، نواز شریف اور بلاوال بھٹو زرداری پر خود کو مٹانے اور تحریک انصاف کو دہشتگرد تنظیم قرار دے کر پابندی لگانے کا الزام لگایا ہے مگر محترمہ بنظر بھٹو کو خراج عقیدت پیش کیا ہے عمران خان نے سپریم کورٹ سے اس صدا کی ہے کہ ملک میں لگائے گئے غیر اعلانیہ مارشلہ یعنی مسلح فواج کی پنجاب، خیبر پختون ہواں اور اسلام آباد میں تلبی کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اس کے تحت اٹھائے کا اقدامات کو کل ادم قرار دیا جائے عمران خان نے مزید اس صدا کی ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت سیویلینز کی گرفتاری، تحقیقات اور ٹرائل کو غیر آئینی قرار دیا جائے ایم پیو کے تحت بغیر کوئی جواز بتائے تحریک انصاف کے عراقین، سپورٹرز اور کارگنوں کی گرفتاری اور حراست غیر قانونی اور غیر آئینی ہے انہیں فوری طور پر رہا کر دیا جائے، اس کے علاوہ تحریک انصاف کے عراقین سے زبردستی پارٹی چھڑوا کر تحریک انصاف کو توڑنا غیر آئینی اور آئین کی آرٹیکل سترہ کے خلاف ہے عمران خان نے مزید اس صدا کی ہے کہ نو مئی کے واقعات کی انکوائری کے لیے سپریم کورٹ کے جج کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے اس کے علاوہ مزید کوئی ریلیف مناسب سمجھے تو وہ فراہم کر سکتی ہے شازیب خانزادہ کا کہنا تھا کہ عمران خان نے اسی استعدادہ میں تاریخی پس منظر بھی شامل کیا ہے جس میں کئی غلط بیانیاں کی ہیں اور اپنی پوزیشن اور بیانیاں سے کئی یوٹن لے لیے ہیں اور ججوں کو ہی اسٹیبلشمنٹ کا عالا کار قرار دے دیا ہے عمران خان نے اپنی درخواست کے پانچویں نکتے میں لکھا ہے کہ کچھ ٹی وی چینلز اور میڈیا کے لوگوں نے غلط افواہیں پھیلائیں مجھ پر تحویل میں ٹورچر کی تصویریں اور میری موت کی افواہیں سرگولیٹ کی گئیں ایسا لگتا ہے کہ یہ جان پوچھ کر کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو اکسایا جا سکے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا نے یہ غلط افواہیں نہیں پھیلائیں شازیب خانزاد نے تجیہ میں مزید کہا کہ عمران خان کی درخواست کے نکتہ نمبر گیارہ میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف جن کو عدالت ستا یافتہ قرار دے چکے تھی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر لی ہے جس کے بعد انہیں میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لئے زمانت ملی اور وہ پرائیوٹ جہاز میں باہر چلے گئے اس کے بعد صورتحال بدلنا شروع ہو گئی اور آسیف علی زرداری اور باقیوں کو اسٹیبلشمنٹ کی بدولت زمانتیں مل گئیں کیونکہ چیرمن نیب اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر کام کر رہے تھے یہاں عمران خان نیب کے نواز شریف مریم نواز اور آسیف علی زرداری سمیت باقی اپوزیشن لیڈرز کے خلاف زمانت ملنے کو بھی اسٹیبلشمنٹ کی سازش قرار دے رہے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے